نئی صدح پیزنس خلفہ راشدین کے دلچسپ واقعہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھیں جب لوگ میدان بیدہ میں پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا اس ہار کی تلاش کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھہرنا پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوسرے لوگ بھی رک گئے جبکہ ان کے پاس پانی بھی نہیں تھا اسی دوران کسی شخص نے حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر یہ کہہ دیا کہ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی روک دیا لوگوں کے پاس پانی بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہاں کوئی چشم آب ہے چنانچہ حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ غصے سے بھرے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ران پر اپنا سر مبارک رکھ کر گہری نیند میں سو رہے ہیں آپ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ گئے اور ان کو ڈانٹتے ہوئے یہ کہنے لگے کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں روک دیا ہے لوگوں کے پاس پانی بھی نہیں ہے اور نہ ہی پہاڑ پر کوئی چشمہ ہے حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو عطاب اور ملامت کرنے لگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ران پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے اس لیے میں نے کوئی حرکت نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت بیدار ہوئے اور حال یہ تھا کہ پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا چنانچہ اللہ رب العزت نے آیتِ تیمم نازل فرمائی سب نے تیمم کیا اس پر عسید بن حزیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے آلِ ابی بکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے جس وقت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ کھڑا ہوا تو اس کے نیچے سے ان کا ہار بھی مل گیا رواہ البخاری